بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصی فلائٹوں کی اجازت مل جائے گی اور اکی سپریل سے فلائٹ آپریشن شروع کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً پچیس ہزار لوگ سفارت خانے سے رابطے میں ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ تقریباً دس ہزار لوگ بھی بے روزگار ہیں یہ تمام لوگ واپس جانا چاہتے ہیں اور ان کو حکومت پاکستان نیکس ویک اکی سپریل سے فلائٹوں کی اجازت دے رہی ہے جس میں کچھ اماراتی ائرلائنز جائیں گی اور پی اے اے کی خصوصی فلائٹیں جائیں گی انہوں نے بتایا ہے کہ اس موقع پر ٹکٹیں بہت مہنگی ہوں گی تقریباً دو سو درم تک ایک ٹکٹ کی پرائس ہوگی یہ اس لیے کہ کیونکہ ایک سائٹ پر جب فلائٹ جائے گی تو وہ خالی ہوگی اور صرف ایک سائٹ سے دبئی سے پاکستان کے لیے ہی پسنجر ہوں گے کیونکہ یہ معمول کی فلائٹیں نہیں ہیں تقریباً ایک ٹکٹ جو ہے وہ دو ہزار درم تک آئے گی یہ حلیج ٹائم کے مطابق انہوں نے بتایا ہے ابھی اس کے مکمل ریٹ نہیں آئے جیسے ہی کچھ مکمل اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ اس میں ایک سائٹ سے جب پاکستان سے پی اے اے کا تیارہ دبئی آئے گا تو خالی آئے گا اور دبئی سے لوگوں کو لے کے پاکستان جائے گا یہ پاکستان کسی اور صوبے میں یعنی لاہور کراچی میں لینڈ نہیں کر سکے گا کیونکہ صوبائی حکومتوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی لوکل اور انٹرنیشنل فلائٹ لینڈ نہیں کر سکتی اس لیے صرف اور صرف اسلام آباد میں ہی تیارہ لینڈ کرے گا اور اس کے بعد سات دن کے لیے حلیج ٹائم کے مطابق سات دن کے لیے لوگوں کو کرنٹینہ سنٹر میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد سات دن کے لیے اگر جو لوگ فٹ ہوں گے ان کو ان کے گھر میں آئیسولیٹ رینے کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ وہ سات دن کے لیے کسی سے میل جول نہیں کریں گے ایسے چودہ دن کے ان کو جو نگرانی ہے وہ پوری ہو جائے گی اس کے بعد جو لوگ سیف ہوں گے وہ ازادانہ اپنی حرکتیں کر سکتے ہیں کیونکہ آر ایڈی وہاں بھی کرفیو ہے لاکڈان ہے لیکن جو لوگ یہاں پردیس میں فضے ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت پاکستان نے انتظام کیا ہے اور تمام ائرپورٹ پہ تیاری ہو رہی ہے اور ابھی لاسٹ سٹیج پہ ہے تیاریاں انشاءاللہ جلدی لاہور اور کراچی پشاور ائرپورٹ بھی تمام فلائٹوں کے لیے خصوصی فلائٹوں کے لیے اوپن کر دیا جائیں گے لیکن جو شیڈول کی پروازیں ہیں وہ ابھی نہیں آناؤنس کی گئیں کہ جیسے کہ پاکستان سے کوئی لوگ اپنی جوب پہ اپنے بزنس کے لیے دوبئی آنا چاہیں تو وہ ادھر سے جب فلائٹ آتی ہے تو اس میں وہ آ جائیں ایسا ابھی نہیں ہے کیونکہ صرف خصوصی فلائٹیں جو دوبئی میں جو لوگ ویزٹ پہ ہیں جو لوگ یہاں پہ جن کے ویزے ختم ہو گئے ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں جنہوں نے ایم بیسی میں ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے انہی لوگوں کو واپس لے کے جائے جائے گا پہلی فرشت میں آج آپ کو معلوم ہی ہے میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے کہ آج جودہ اپریل کو سپیشل فلائٹیں دو فلائٹیں جاری ہیں فلائٹ دوبئی کی جو فیصل آباد اور پشاور جائیں گے ان میں وہ لوگ ہیں جو دوبئی میں جیلوں میں تھے اور مختصر ان کی سزائیں تھیں ایسے لوگ جن کے پاس ویزا نہیں تھا غیر قانونی وہاں پہ اسٹیک کیا ہوا تھا وہ لوگوں کو لے کر آج دو فلائٹیں پاکستان پہنچیں گی انشاءاللہ مزید معلومات کے لئے آپ میرا چینل سبکرائب کریں جیسے ہی نئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں موسیقی